لیکچے نمبر 38 سٹارٹ کرتا ہوں میں The Four Big Macro Economic Issues and Their Inter Relationships اب اس میں سب سے پہلے کنسیپٹ ہے کنسیپٹ آف اکنومک گروتھ اور اکنومک گروتھ ریٹ اکنومک گروتھ کیا ہوتی ہے اکنومک گروتھ ہوتی ہے بیسیکلی جی ڈی پی کا بڑھنا جی ڈی پی جیسے بڑھ رہی ہے وہ اکنومی اکنومک گروتھ ہو رہی ہے آپ کی اور جی ڈی پی کیا ہوتی ہے بیسیکلی جتنا بھی آپ کی ملک کی انکم ہے وہ جتنا بھی پروڈکشن ہو رہی ہے پروڈکشن جتنی بھی ہو رہی ہے وہ آپ کی جی ڈی پی کہلاتی ہے اور گروتھ ریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کس ریٹ سے آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے یعنی 1% 2% 3% کس پرسنٹیج سے آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے اس میں ایک کنسیپٹ ہے جو کہ آپ کو میں بتا دوں کہ لاسٹ ون جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریٹ بیٹوین 2% 3% ٹھیک ہے دو سے تین پرسنٹ جو گروتھ ریٹ ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے نارمل فار مچیور ڈیویلپمنٹ کنٹری اور لو انکم کنٹریز کے لیے 5% 7% کنسیڈر ہیلڈی یعنی کہ 5% 7% ہیلڈی ہے ٹھیک ہے اچھی ہے 7% اور پرسنٹ جو ہے وہ ایکسیلنٹ تصور کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ایکچول اور پوٹینشل جی ڈی پی ایکچول اور پوٹینشل جی ڈی پی میں کیا فرق ہوتا ہے ایکچول جی ڈی پی وہ جی ڈی پی ہوتی ہے جو کہ ہمیں ایکچولی پروڈکشن کے بعد مل رہی ہے اور پوٹینشل جی ڈی پی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی بندے کتنے ہیں کتنی پروڈکشن ہم کر سکتے ہیں کتنی ہمارے پوٹینشل ہے کہ ہم let's suppose ہمارا پوٹینشل ہے کہ ہم 7% جی ڈی پی تک لے کر جا سکتے ہیں لیکن ریل جی ڈی پی جو ہے ہماری وہ کم ہے تو ایکچول جی ڈی پی مائنس پوٹینشل جی ڈی پی دیوائیڈ بائی پوٹینشل جی ڈی پی ٹھیک ہے جا اس کے بعد پوٹینشل جی ڈی پی جو پوٹینشل جی ڈی پی ہے ہمارے پاس یہ بیسیکل ہم نے اپنے ذہن میں ایک ریشو نکالی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارے ملک میں ہماری عبادی اتنی ہے ہمارے پاس لیبر فورس اتنی ہے ہماری پروڈکشن اتنی ہو سکتی ہے تو پوٹینشل ہم اس قابل ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک خاص لیمٹ پر لے کر جا سکتے ہیں یہ اس کا فارمولا دیا گیا ہے یہ جی ڈی پی پوٹینشل جی ڈی پی کا اس کے بعد آ جاتا ہے تریڈیشنل تریڈیشنل تنکنگ آباؤٹ گروت تریڈیشنل تنکنگ آباؤٹ گروت ہے کہ ایٹ کین بی ڈریون ایدر دا انکریز فیکٹر ریسورسز لینڈ انکریز پوٹینشل جی ڈی پی بائی دا مور ایفیشنٹ آن دا فیکٹرز یعنی کہ گروت کس طرح ہو سکتی ہے گروت کے دو تین طریقے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کے پاس جائنا ریسورسز بڑھ جائیں ریسورسز میں لینڈ نیچرل ریسورسز اس کے علاوہ لیبر کیپیٹل یہ سب چیزیں بڑھ جائیں اور این انکریز ان پوٹینشل جی ڈی پی بائی مور ایفیشنٹ یوز اوف فیکٹرز یعنی کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کے پاس فیکٹرز وی لیبل ہیں آپ اس کو ایفیشنٹلی یوز کر لیں تو اس کے بعد بھی آپ کی جی ڈی پی بڑھ جائے گی ایک تو یہ ہی ہے کہ فیکٹرز آپ کے بڑھ گئے دوسرا آپ نے یوٹیلائز ان کو کیسے کیا ان کی شفٹیں کیسے بنائی لیبر کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن دے دیں ان کو آپ نے سرویسز کیا فرام کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو پروڈکشن دے دیں تو یہ تھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے ایک ٹریڈ سائیکل ٹریڈ سائیکل میں یہ ہمارے پاس دیکھیں کہ پوٹینشل جی ڈی پی سے ہمیشہ ایکچول جی ڈی پی لیس ہوتی ہے کیونکہ کوئی بندہ یا کوئی بھی کنٹری اتنی وہ ایکڈیٹ نہیں ہو جاتی کہ وہ جو جتنا کرنے کے قابل ہوتی ہے اتنی بنا لے سم سیچویشن میں ہو بھی سکتا ہے جو پوٹینشل جی ڈی پی وہ تو ایک سٹریٹ لائن سے ہماری انکریز ہوتی ہے ٹائم بینگ ویدہ پاپولیشن ٹھیک ہے جو ایکچول جی ڈی پی ہے ہماری پاس ایکچول آؤٹپوٹ وہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے اس کی فلکچویشن میں جس پوائنٹ سے وہ سٹارٹ لیتی ہے اس کو کہتے ہیں اپٹرم اپٹرم دوسرا پوائنٹ جہاں پر وہ بلکل سپیڈ میں ہوتی ہے اپورڈ موو کر رہی ہوتی ہے جہاں پہ جو جی ڈی پی ہے وہ پوزیٹیو ہو رہی ہوتی ہے اور تیز جو ہے نا اپ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بوم کہتے ہیں اور ایسا پوائنٹ جس پہ جا کے جی ڈی پی نہ بڑھ رہی ہوتی ہے نہ گھٹ رہی ہوتی ہے اس پوائنٹ کو کہتے ہیں پیکنگ آؤٹ ٹھیک ہے پیکنگ آؤٹ اس پوائنٹ کے بعد جب وہ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتی ہے نمبر فور پوائنٹ اس کو کہتے ہیں ہم سلڈم سلو ڈاؤن ٹھیک ہے تو یہ چار پوائنٹس ہیں اس کے بعد پھر سے پوائنٹ پہ آ جاتی ہے کہ اپٹن پہ ہے جی ڈی پی یا پھر بوم پہ آج کل جی ڈی پی پیکنگ آؤٹ پہ ہے یا سلو ڈاؤن پہ ہے یہ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں اکنومکس کی ٹرمنالوجی میں اس کے بعد آ جاتا ہے ریال ورسیز نومیل جی ڈی پی ریال ورسیز نومیل جی ڈی پی ریال جی ڈی پی کیا ہوتی ہے بیسیکلی ریال جی ڈی پی ہمارے پاس وہ جی ڈی پی ہوتی ہے جو کہ ایکچولی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اور نومنل جی ڈی پی وہ ہوتی ہے جس میں انفلیشن شامل ہوتا ہے جس لائک کہ آپ نے جو ہے نا کوئی چیز پروڈیوس کی ہے لیٹس پوز گلاس پروڈیوس کی ہے تو جی ڈی پی تو ایک سال کا ہم نے ڈیفرنس دیکھنا ہے ایک سال کے بعد دیکھنا ہے ہم نے جی ڈی پی کیونکہ وہ ایک عرصے کے لیے ہوتی ہے ایک عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو گلاس کی آپ نے ٹین جو ہیں وہ گلاس پروڈیوس کی ہیں جن کی قیمت تھی پانچ پانچ روپے آپ کے پاس ٹوٹل کتنے بنے آپ کے پاس پانچ درب دس پچاس روپے یعنی کہ آپ کے جی ڈی پی کتنی ہوئی پچاس آفٹر ون یئر جب انفلیشن اس میں مہنگائی ایڈ ہو گئی ٹین پرسنٹ انفلیشن ایڈ ہو گئی تو ٹین پرسنٹ انفلیشن کے بعد وہ جو ففٹی روپیس جی ڈی پی تھی وہ کہاں پہ پہ پہنچ گئی ففٹی فائی پہ پہ پہنچ گئی ہوگی وہ ہوگی ففٹی فائی وہ تو بڑے گی بٹ ایکچول جی ڈی پی تو وہی پروڈکشن تھی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جو ریل جی ڈی پی ہوتی ہے وہ نمبر آف یونٹ سے ڈیل کرتی ہے اور جو نومنل جی ڈی پی ہوتی ہے وہ پرائیس سے ڈیل کرتی ہے کہ اس کی پرائیس کتنی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے فرق ریل جی ڈی پی ایز ایکول ٹو نومنل جی ڈی پی مائنس مہنگائی جو کہ مہنگائی کے بعد ایک سال کے بعد جو ڈیفرنس آیا ہے وہ مائنس کر دینا ہے ٹھیک ہے ایگری گیٹ جی ڈی پی ورسیس پر کیپیٹا ایگری گیٹ جی ڈی پی ہوتا ہے بیسیکلی ٹوٹل انکم اور سم ٹوٹل آف آل انکم یعنی کہ کسی ایک گیون پیریڈ میں پوری کنٹری کی جو ٹوٹل انکم ہوگی وہ ایگری گیٹ جی ڈی پی کلائے گی اور پر کیپیٹا جی ڈی پی ہوتی ہے کہ جو بھی ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کو جتنے پاپولیشن ہے اس پہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو وہ پر کیپیٹا انکم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پر کیپیٹا ریل جی ڈی پی کلاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ کیونکہ ہر ملک چاہتا ہے ہر ملک یا اس کا جو تو وزیر اعظم یا پھر صدر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی کرسی دوبارہ اس کو مل جائے دوبارہ وہ آفیس لائف جی ہے وہ کیسے جی سکتا ہے وہ اس طرح جی سکتا ہے کہ اگر گروتھ بڑے گی گروتھ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے نا لیبر فور زیادہ ہو جائے گی لیبر فور زیادہ ہو جائے گی تو اس کی انکم بڑھ جائے گی انکم بڑھے گی تو اس کے بعد جی ڈی بی بڑھ جائے گی جی ڈی بی بڑھ جائے گی تو لوگ خوشحال ہوں گے لوگ خوشحال ہوں گے تو واپس اسی ہی بندے کو وہ اس کرسی پہ دیکھنا چاہیں گے تو یہ بیسیکلی کرسی کی گیم ہے کیوں ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ فارمولا کہ وائے جو ہے وہ بیسیکلی وائے اس ایکول ٹو کیپیٹل وائے بائے ال یعنی کہ سمال وائے پر کیپیٹا جی ڈی بی اس ایکول ٹو ٹوٹل جی ڈی بی ڈیوائیڈڈ بائی پاپولیشن اس کو یہ دو تین فارم کے اندر کیا گیا ہے نیچرل لاغ لے کر جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے نیچرل لاغ وائے اس ایکول ٹو کیپیٹل نیچرل لاغ مائنس کیپیٹل نیچرل لاغ ال اب یہ مائنس کیوں آیا مائنس اس لیے آیا ہے کیونکہ نیچرل لاغ میں جو ڈیوائیڈ کے اندر ہوتا ہے وہ مائنس کے ساتھ آ جاتا ہے اوپر اب اس نے فارمولا بتایا ہے کہ گروتھ ریٹ کیسے نکلتا ہے گروتھ ریٹ نکلنے کا یہ ہے کہ اس نے ڈیریویٹیو لیا ہے یعنی کہ چینج ان چینج ان پر کیپیٹا ریل جی ڈی پی وید ریسپیکٹ ٹو ٹائم ڈیوائیڈ بائی جو پر کیپیٹا جی ڈی پی تھی ٹھیک ہے جو چینج آیا اس کو وائے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے سمال وائے پہ اور اسی طرح جو چینج آیا ہے اس کے اندر ہمارے پار ریل جی ڈی پی کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کر دیا وائے پہ اور جو کہ ہمارے پاس چینج آیا ہے پاپولیشن میں اس کو بھی ال پہ پاپولیشن پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو جی وائے اس ایکول ٹو جی وائے مائنس جی ال اب یہ کچھ ٹیبلز ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس میں سے ہو سکتے ہیں ایم سی کیوز آ جائیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے لنک بیٹوین گروت اینڈ دا ویریس فیکٹرز اس کے اندر ہمارے پاس دو کنسیپٹس ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں تو انف ہوگا یہ ٹاپک وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ کیپیٹل ڈیپننگ اینڈ کیپیٹل وائیڈنگ کیپیٹل ڈیپننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پر کیپیٹل ورکر جو ہیں وہ انکریز ہو رہا ہے کیپیٹل پر ورکر is انکریزنگ یعنی کہ کیپیٹل کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو بھی مشینری وغیرہ ہو گئی جو بھی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے مشینری وغیرہ بڑھ رہی ہے پر لیبر کے حساب سے لیبر فورس جتنی نہیں بڑھ رہی ہمارے پاس زمین وغیرہ بڑھ رہی ہے ہمارے پاس مشینری وغیرہ بڑھ رہی ہے اس سے کیپیٹل ڈیپننگ ہو گئی کیپیٹل ویڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ہمارے پاس کیپیٹل بڑھ رہا ہے جتنی ہمارے پاس یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں سٹاکس بڑھ رہی ہیں مشینری بڑھ رہی ہے اسی ساب سے ہمارا جو ہے وہ لیبر فورس بھی بڑھ رہی ہے تو وہ جو لیبر فورس اور وہ ہمارے پاس کیپیٹل ہے وہ دونوں کانسٹنٹ رہیں گے اور ہمارے پاس جو جی ڈی بی رہے گی وہ کانسٹنٹ رہے گی تو لیکن جو کیپیٹل ہے وہ ایکسپینڈ کر جائے گا جی ڈی بی ایکانومی ہماری ایکسپینڈ کر جائے گی تو اس کو کہتے ہیں کیپیٹل وائننگ لیبر یہاں پہ پھر وہی آگیا جو آپ کو پہلی لیکچر میں بتایا تھا لیبر لینڈ اینڈ را مٹیریل یہ سب وہی ہیں ہوپسو آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ہوپس ایکزیمز آپ کے آگئے ہیں اللہ کرے آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں اللہ حافظ